یدی آپ روزہ کا پڑھ نفل پرابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی آدمہ کا انو بھو کرنا چاہتے ہیں تو روزہ ارثات اپواز کی سنتوں کا پالت سنشت کریں جن میں سے کچھ یہ ہیں رات کے انت میں سہری کرنا ید پی پانی پینے کے دوارہ ہی کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھانا برکت ہے ید پی تم میں سے کوئی پانی کے کچھ بھونٹ ہی پی لے کیونکہ مہان و سل و شکتی مان اللہ اون اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت ارثات آشروات بھیجتے ہیں ازان ہوتے ہی رتب ارثات تازہ خجوروں سے افطار کرنے میں جلدی کرنا یدی رتب خجوریں نہ ہو تو عام خجوروں سے تتہا یہ بھی اپلبد نہ ہو تو پانی کے کچھ گھونٹ پی لینا جیسا کی حدیث میں ورنی تھے افطار کے سمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانی اس دعا کو پڑھنا روزہ رکھنے والوں کو افطار کرانا کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس نے کسی کو افطار کروایا اس کے لیے اسی کے سمان کون میں ہے پرنتو دھیان رہے کہ روزے دار کے کون میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی رمضان میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے سمان ہے دن کو دعا کرنے قرآن کا پاٹ کرنے تتہا انیک پرکار کی عبادت و عبام پوجہ کرنے میں بتائیں رمضان ایمان کو مضبوط ارثات ڈھڑ کرنے جنت ارثات سورگ جیتنے اور جہنم ارثات نرک سے بچنے کا سو اوسر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ویقتی کی ناک میں مٹی لگے جس پر رمضان دافل ہوا پھر اس کو مافی و چھما ملنے کے پروہ ہی اس سے ودا ہو گیا